حالانکہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ممانیت کی دلیل بتائیے جائز کے لئے کافی اللہ رسول نے منع نہیں کیا جائز کے لئے کافی کے سنت سے ٹکراتی نہیں ہے مگر کیا کیا جائے بڑی عجیب بات ہے کہ ممانیت کی دلیل نہیں ہے تو حدیثیں گڑنے پر آ جاتے ہیں اب ان صاحب کو سنو نام برادر عمران اور اگر میں تھوڑا سا لارے میں کہی دوں تو برا نہ مانے کوئی میں ان کو سسٹر عمران کہتا ہوں یہ مجھے برادر عمران نہیں لگتے وجہ یہ ہے کہ پردے میں رہتے سامنے آتی نہیں سنی اچھا خیامت کا دن واقع ہو گیا سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے چلو کون کو رہے ملاد منائے تو ہم پورے منائے ہم پورے ہاتھ اللہ منائے 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 سب یہ جو ہاتھاں اٹھیں گے نا منائے 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 بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نہیں اٹھیں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نہیں اٹھیں گا عائزہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نہیں اٹھیں گا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چودہ سو سال بھادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے اللہ ہمارے نبی سے محبت بھی عاشق ہے رسول دہ منائے اچھا ایسا یہ پوری کلیب آپ نے سن لی لیکن میرا خیال سے بات ایک بھی پکڑنیوں کا ہے کیونکہ ان کی بدعقیدگی کو پکڑنا یہ بھی ایک ہونا رہے اور یہ سب کو نہیں ملتا یہ اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہوتی ہے جس سے ہو اللہ جس سے کام لینا چاہے اس کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے سب آلد کا صدقہ ہے بھائی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ نے سن لیا کیلئے کچھ بھی نہیں پکڑ پائے میں ابھی ایک ایک لفظ پر تفسرہ کروں گا تو ان کی جہالت آجکار ہوں گی آپ پر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دین ہوں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ملاد کون کون منائے یہ کس حدیث میں آیا پہلا سوال بخاری میں ہے مسلم میں ہیں ترمیزی میں ہیں ابودعود میں ہیں نسائی میں ہیں ابن ماجہ میں ہیں کون سی کتاب میں ہیں سیاستہ چھوڑو دنیا زخائر حدیث کی کسی ایک ضعیف سے ضعیف کتاب میں بھی دکھا دو کہ کس حدیث میں آیا کہ قیامت کا دین ہوں گا اور اللہ پوچھے گا کون کون ملاد بنا کر آیا کس حدیث میں آیا اللہ پوچھے گا آپ کو حلام ہوا جیبریل نے آکے بتایا آپ کو اہل حدیث اس طرح اہل حدیث بنتے ہو تم لوگ اور الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہم حدیث کو مانتے طبیعت کو نہیں مانتے تم طبیعت کو حدیث بتاتے ہو ہم حدیث کو حدیث کہتے ہیں اور یاد رکھئے ہم اہل سنت ہے اہل حدیث نہیں بڑا فرق اہل سنت اور اہل حدیث ہونے میں سنت ہوئے جو نبی سے ثابت ہو حدیث تو جھوٹی بھی ہوا کرتی ہے حدیث تو ضعیب بھی ہوا کرتی ہے مگر سنت جو ہے وہ نہ کبھی ضعیب ہوتی ہے نہ کبھی جھوٹی ہوتی ہے جو کام میرے آقا نے کر دیا وہ سنت ہے اور جو آقا نے کر دیا نہ وہ جھوٹا ہے نہ وہ ضعیب ہے حدیث تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ پہ مولوی حدیث جھوٹی گڑ رہا ہے اور گڑنے کا بھی طریقہ نہیں ہے پہلے کہ جو گڑنے والے تھے تو وہ بھی ایسی گڑتے تھے کہ مہدیسین کو بھی چکر آ جاتے تھے مہدیسین کو بھی بڑی محنت لگتی تھی پتہ کرنے میں کی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے ایک ایک راوی کو کھنالنا پڑتا رہا یہاں تو راوی کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلے راوی تم ہو آخری راوی بھی تم ہو مستلط تو ہو نہیں تم اور گڑنے میں بھی کتنے کفریات بکا ہے کفر بکا ہے اس شخص نے کفر آپ نے دیان نہیں دیا کفر بکا ہے ابھی میں بتاؤں گا کفر بکا ہے اس نے اور یہ توہید کا ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہم توہید والے ہم توہید والے یہ توہید والے نہیں ہے خدا کی قسم میں تو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ صرف توہید شرق پر موضوع رکھ کر مناظرہ کر لو خدا کی قسم اس مناظرے میں تمہیں اگر مشرق ثابت نہ کر دو تو تقریر کرنا چھوڑ دو تمہیں مشرق ثابت کر دو کہ کتنے بڑے بڑے شرق تمہارے اپنے ہاں پنہ پر رہے ہیں تو یہ کہتےے کہ قیامت کے دنوں اللہ پوچھیں گا کون کون ملاد بنا ہے ہاتھ اٹھاؤ کیا کہیں گا اللہ ہاتھ اٹھاؤ کون کون ملاد بنا ہے تو یہ سب ہاتھا اٹھیں گے ہیدربادی لحظے میں کہہ رہے ہیں ہاتھا اٹھیں گے یا اللہ منا ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر فاروق کا نہیں اٹھیں گا عثمان نے گنی کا نہیں اٹھیں گا اب یہاں رکھ رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال اب یہ محضور یہ بات سمجھانے کے لئے پریکٹیکل ہی مثال دے رہا ہوں بھائی جو کھانا کھا کر آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں جو کھانا کھا کر آئے ہیں جلسے میں کچھ لوگ ہے جو ابھی کھانا نہیں کھائیں بھوکے ہیں کچھ لوگ جا کے کھائیں گے اندازہ ہوا کہ مجمع میں کتنے لوگ کھا کر آئے ہیں اچھا اب جو گوشت کھا کر آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں آپ کہیں گے یار فاروق صاحب کہاں بہگ گئے آپ یہ گوشت اور کھانے میں کہاں علج گئے اب بھی آپ کے سمجھ میں آ جائیں گا مسئلہ بڑی آسانی سے دیکھئے میں انسان ہوں مجھے علم نہیں میں علم غیب نہیں جانتا میں نے کہا کون کھا کھا کے آیا ہے کھانا کھا کے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلا کھا کر آئے ہیں کتنے لوگ اور کتنے لوگ نہیں میں نے کہا کتنے لوگ ہے جب گوشت کھا کر آئے ہاتھ اٹھایا تو پتہ چلا کتنے لوگ گوشت کھا کر آئے ہیں کیا خدا ماز اللہ اتنا بے علم ہے اس کو پتہ نہیں کون ملاد منا کر آئے ہاتھ اٹھاؤ یہ توہیڈ ہے تمہاری اس توہیڈ پر نازع ہو تم ہاتھ اٹھاؤ کون ملاد منا کر آئے جب ہاتھ اٹھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کو کون منا کر آئے ارے میرا رب تو عالم الغیب ہے ایسا عالم الغیب جو دل میں گزر رہا ہے وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا میں نہیں جانتا میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ نہیں جانتے وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے ارے یہ ابی کے حال کو جاننا کمال نہیں ہے میرے رب کی شان یہ ہے بیس سال بعد تیس سال بعد اللہ جانے میری زندگی کب تک ہے آپ کی زندگی کب تک ہے بیس سال یا تیس سال بعد میں کہاں ہوں گا آپ کہاں ہوں گے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم رب کو یہ بھی معلوم کہاں ہوں گے کہاں بیٹھیں گے اور اس وقت دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا اس سے بھی میرا رب واقعی پہ اتنا باخوار رب ہے یہ ہے ہماری توحید یہ ہے تمہاری توحید ہاتھا اٹھاؤ کون کون ملاد منا کر آئے تو سارے بارے علمی سننیوں گا اللہ ہم منا ہے ابو بکر کا نہیں اٹھیں گا اللہ کو تب پتہ چلیں گا اچھا ابو بکر نے نہیں منایا تھا عمر نے نہیں منایا تھا عثمانِ گنی نے نہیں منایا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کہیں گا کہ جو میرے نبی کے صحابہ نے کام نہیں کیا کم بختو وہ تم نے کیوں کیا یہ اللہ کی لینگویج بتا رہے کم بختو تو اللہ بلٹ کر بولیں گا جو میرے یاد ہے کہ ایک بار سناؤں ویڈیو یاد ہے اللہ پلٹ کر بولیں گا کم بختو ارے جاہلے مطلق اللہ کے لئے نہ سمت ہے نہ حدود ہے نہ جہت ہے نہ مقریب ہے نہ مشرق ہے وہ سمتوں سے پاک حدودوں سے پاک لیمٹ سے پاک حدوں سے پاک وہ لا متنہی جسم سے پاک ماددوں سے پاک پلٹتے ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پیچھے کیا چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم پلٹوں گا پیچھے والوں سے باخبر ہوں گا اب جب پلٹا تو ادھر باخبر ہوا تو ادھر بے خبر ہمارے رب کے لئے یہ نہیں ہے کہ ادھر پلٹے تو ادھر بے خبر ادھر پلٹے تو ادھر بے خبر اس کے لئے سمتے نہیں جہت نہیں وہ تو سب کو جانتا ہے سمتوں کا خالق ہے وہ سمتوں میں محدود نہیں اسے توحید کہتے ہیں جناب کیا بات کرونے تم ہم سے توحید پر اللہ پلٹ کر بولیں گا کم بقت ہو جو میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم نے کیوں کیا تو ابو بکر یہ بولیں گے اللہ معاف کر دے گلٹی ہو گئی ہم نے ملاد نہیں منایا سب سے پہلی بات تو اس طرح کی کوئی حدیث موجود گڑی تم نہیں چھوٹ گڑا اب اگر کوئی چالاکیز نہیں نہیں سب دیکھیں انہوں نے لفظ حدیث کہیں استعمال نہیں کیا حالانکہ جس زمن میں جس اندازیں بتا رہے ہیں اس کو حدیثی کہا جائیں جس بلکل فراغ دیلی کے ساتھ اور جس تسلسل کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں گویا واقعہ نقل کر رہے ہیں کیا ایسا ہوں گا اب اگر کوئی تعویل کرے کہ نہیں نہیں صاحب انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایسا ہوا تو حالانکہ اس نے بولا نہیں مثال لفظ حالانکہ چلو میں آپ کی یہ تعویل قبول کر لیتا ہوں مگر اسی تعویل پر آپ ہی کے عقیدے کی بنیاد پر میرا عقیدہ نہیں ہے معافتا میں اس عقیدے سے بیزار آپ کی عقیدے پر اعتمام حجت کے لیے میں آپی کے لبولہ جہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوں گا اور ایسا ہو سکتا ہے یا بالفرض ایسا ہو تو بالفرض ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ پوچھے کون کون تبلیگے میں جماعت میں گیا تو ہاتھ اٹھاؤ تو سارے تبلچی اور تبلیگیوں کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ ہم چار چل لے دو چل لے پانچ چل لے اللہ ہم 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 دیتے ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عثمانے گنی کا ہاتھ نہیں اے لوگوں تم کیوں نہیں کیا کرے اللہ تبلیگی جماعت تھی نہیں ہمارے جماعت میں اچھا کون کون بخاری پڑھ کر آیا ہاتھ اٹھاؤ سارے حدیثوں کے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ بخاری ہم نے پڑھی بخاری 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 ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عثمانے گنی کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا حضرت عمر کا حضرت علی کا کسی کا ہاتھ کی اٹھیں گا صحابہ میں کیوں تم نے کیوں نہیں ہاتھ دا کیا کرے اللہ ہمارے دمانے بخاری تھیج نہیں ہم تو بغیر بخاری کے عمل کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی بقواسات سے یہ ملات کو ناجائز و حرام قرار دینے پر تولے ہوئے ہیں ایک بھی صحیح ان کے پاس نہ روایت ہے نہ ایک بھی صحیح کسی عالم اور معتمد امام کا کوئی کول ہے کہ کسی امام نے کہا ہم تو ایمہ کو دیکھتے ہیں تو امام ابن جوزی امام حمد ابن حمبال امام محمد ابن محمد جزری بڑے بڑے یہاں سے وہاں تک کئی امام امام قستلانی حضرت امام زرقانی بڑے بڑے امام یہ ایک بات لکھتے ہوئے آ رہے تسلسل کے ساتھ لکھ رہے حتیٰ کہ حیرانی ہوں گی آپ کو محمد ابن عبدالوحاب نجدی کا بیٹا سگا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے اس کی عربی زبان میں کتاب عرب سے ریاض سے چھپی میرے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے جس کا نام مختصہ سیرت الرسول اس کے اندر عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب نجدی بھی لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اشارہ کیا سعی بخاری کی حدیث نقل کی ابو لہب کے بعد اس کی لونڈی آئی جس کا نام سوئی بیا تھا اس نے کہا کہ میرے آقا مبارک ہو تمہیں بھتیجہ پیدا ہوا ہے ابو لہب نے اگلی سے اشارہ کیا کہا جا تو بھتیجے کی خوشخبری لائیے تو آزاد امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا امام ابن حجر اس کی تشریق بیان کرتے ہیں کہتے ہیں خواب دیکھنے والے حضور کے دوسرے چچا جو ایمان لا چکے تھے حضرت عبداللہ بن عباس ہے بعض نے کہا حضرت عباس ہے حضور کے چچا ہے بعض نے کہا عبداللہ بن عباس ہے حضور کے چچا کے بیٹھے ہیں خواب دیکھا کچھ آئے ابو لہب کیا گزری بڑے تقلیف میں ہو تم سے جدا ہو کر کوئی راحت نہیں پائی مگر ہاں کہ حضور جس تاریخ کو جس دن پیدا ہوئے پیر کے دن میں نے حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اپنی لونڈی سوئیویا کو آزاد کیا اس دن اللہ مجھ پر یہ تقفیق فرماتا اور یہ نرنی کی جاتی ہے کہ یہ شہادت کی انگلی جس کے اشارے سے میں نے لونڈی آزاد کی تھی اپنے موہ میں میں ڈالتا ہوں اس سے پانی نکلتا ہے ہفتے بھر کی پیاز بجا لے عبداللہ بن محمد بن عبدالوہب نجدی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب مختصر صرت الرسول کے اندار امام پستلانی المعہب اللہ دنیا میں امام زرکانی شر المعہب کے اندار امام محمد بن محمد جزری ملاد النبی میں عبدالرحمن بن جوزی اپنی کتاب الوفا میں سب یہاں سے وہاں لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے عزیز غور کر ابو لہب جو کافر تھا نبی کی ملاد منانے پر اس کو یہ انعام دیا گیا تو جو توہید کا ماننے والا ہو جو نبی کا عاشق ہو اس پر کتنا انعام ہو اکرام سے اللہ نمازیں گا تو عائمت و ملاد منانے کی ترخیب دل آ رہے ہیں بشارتیں سنا رہے ہیں یہ اپنی اقل کی گھوڑے دکھا رہے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوا تو کیسا پھر ایسا ہوا تو کیسا